اسلام علیکم حج کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی نظریں لمحہ بلہ لمحہ بفاقی وزیر وزارت مذہبی امور کی طرف لگی ہیں کہ کب ان کے احکامات اور ہدایات جاری ہوں گی اور یہ پروسس جو ہے وہ مکمل ہوگا اور پاکستانیوں کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی اب ہم چلتے ہیں آپ کو کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یہ کہ وفاقی مذہبی امور نے ایک جو ہے پبلک ایلرٹ جاری کے ہے جس میں ہدایات دی گئی ہیں ان تمام افراد کو جو حج کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور حج کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی رقم جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائے وفاقی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری اس ایلرٹ میں کہا گیا ہے کہ آزمین حج حج پالیسی دو ہزار بائیس کا بازاتہ اعلان ہونے تک انتظار کریں اور اپنی محنت کی کمائی گئی رقم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی نیجی ٹور آپریٹر کو جمعان نہ کروائیں حکومت نے کسی بھی فرد بینک یا حج گروپ کے منتظمین یا ایجنٹوں کو وزارت کے جانب سے حکومت کے جانب سے درخواست وصول کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے جبکہ وزارت کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دھوکہ باز افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور عوام جو ہے وہ اس قسم کے افراد کی ریپورٹ جو ہے وہ حکومت کو کہنے اور انہوں نے یہ نمبر بھی جاری کیے ہیں جو وفاقی وزارت مذہبی امور کے ہیں تاکہ ہر قسم کے معلومات کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکے اور غیر کرونی عمل میں ملوث افراد کے خلاف انہیں ریپورٹ کی جا سکے وزارت کے طرف سے جیسے ہی اعلان ہوگا تو آپ کو متعلق کر دیا جائے گا تب تک ہمارے ساتھ رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کے متعلق انفارمیشن ملتی رہے شکریہ